اسلام علیکم جی فنڈامینٹل آف سیلیڈے ریزنک والکر کا ٹینھ ایڈیشن ہے چیکٹر نمبر فیفٹین اسیلیشن کا چال رہا ہے پرابیم ٹونٹی ایٹ ہمیں ایک فکر دی گئی ہے فیفٹین پوائنٹ ٹری ایٹ جس میں آپ کا ون ڈیمیشنل پٹینشن ندید کھائی گئی ہے ٹو کے جی اوپیاک کی اور وہ فنکشن آف آپ کے پاس ایکس ہے بی ایکس کیل یعنی آپ کو اس لینگویج میں بتایا گیا اسکیل میں یو ایس کی ویلیو ٹو جول دی گئی ہے ادھر تک ون جول ہوگی اس کا حاف ہے یعنی چار خانے ملکے ایک جول بنا رہے ہیں چار خانے کا بھی حاف پھر پوائنٹ فائف جول ہو جائے گی وہ کہتا ہے پارٹیکل پاس کرتا ہے ایک پوزیشن پہ یہ آپ کی میند ایکس زیرو ہو گیا لاؤسٹی کتنی ہے ایٹی فائی سینٹی میٹر وہ کہتا ہے کیا وہ پندرہ سینٹی میٹر تک پہنچنے سے پہلے واپس موڑے پڑے گا اگر ہاں تو کس پوزیشن سے اگر نہیں تو پارٹیکل کی سپیڈ کیا ہوگی پندرہ سینٹی میٹر سے تو پہلی مددہ تو یہی ہے کیا وہ پندرہ سینٹی میٹر تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا ہمیں کرب تو دے دی اس نے اب ایکیوریوم پہ ایکس زیرو ہے اگر ہم یہاں سے ایکس زیرو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ساری ٹوٹل انرجی کنیٹک انرجی کے برابر ہوگی تو ون بائی ٹو ایم وی سکیر تو ٹوٹل انرجی پتہ لگ گئی کہ زیرو پائنٹ سیونٹو جول ہے اب اگر میں دس پہ دیکھتا ہوں تو دس پہ آپ کی انرجی جو بنتی ہے پوائنٹ فائیف جول بنتی ہے گراف کی مدد سے تو یہاں سے ہم بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ بھی ایکس سکیر برابر ہے یوں کے تو ہم یہاں سے بھی کی پہلے نکال لیتے ہیں وہ فیفٹی آ جاتی چول پر میٹر اب بھی پتہ لگ گیا ہے تو ہمیں ایکس دیکھنا ہے کہ ایکس کتنا بن سکتا ہے تو ایکس میں ٹوٹل انرجی کی پتہ ہے تو کنارے تک جاتے جاتے تو ساری ٹوٹل انرجی بن چکی ہوگی تو بارہ سینٹی میٹر اس کا مطلب وہ پندرہ سینٹی میٹر تک نہیں پہنچے گا وہ تو اس سے پہلے مڑ جے گا وہ آپ کے بارہ سینٹی میٹر تک ہی جا سکتا ہے اس انرجی کے ساتھ تو تو اس کا مطلب بھئی وہ آپ کے پاس واپس پندرہ سینٹی میٹر سے پہ جانے سے پہلے مڑ آئے گا اور پندرہ تک پہنچ تھا تو میں ویلاؤسٹی بتاتا نا وہ تو بارہ سی واپس مڑ آیا تو دونوں آپ کو جون اور جواب پتا چاہے گا تو یہ جناب ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی اور ڈاؤٹ ہو تو نیٹرک میٹر میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیہ انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ